اسلام علیکم جو دس is شان چودلی کراچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش شروع ہو چکی ہے اور جو بیپر جو ہے توفان تھا وہ کراچی سے صرف چند ہی فاصلے پر رہ گیا ہے اور آج سندھ کی سائلی پٹی سے کسی بھی بکٹ ٹکرائے گا میں اس وقت کراچی سی بیو کے مقام پر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کی لہریں کتنی غیر معمولی حد تک جو ہے وہ بلند ہو چکی ہیں اور اس مقام پر جہاں پر لوگ لائن لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اس دیوار پر آج دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے پولیس کی طرف سے کافی سختی کی گئی ہے کیونکہ ممکنہ توفان کے پیش نظر کوئی بھی جانی نقصان ہو سکتا تھا لوگ مزاق سمجھتے ہیں طوفان کو سیریس نہیں لے رہے تھے اور یہاں پر آگر اس لیے بیٹھتے تھے کہ شاید طوفان جو ہے سمندر کے اندر دور سے ان کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا ایسا نہیں ہے طوفان کے آس پاس ایک سو بیس سے ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور یہاں بھی آپ میرے دیکھیں کپڑے وغیرہ اوڑڑ ہیں کراچی میں شدید جو ہے وہ بارش کی پیشن کوئی کی گئی ہے ممکنہ طوفان کے پیشن نظر چونکہ سندھ کی سائلی پٹی سے یہ ٹکرائے گا کیٹھی بندر سے یہ طوفان ٹکرائے گا بائپر جو ہے کراچی میں جو اس کے اثرات ہیں وہ تیز ہماوں اور بارش کے جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نظر آئیں گے اس ممکنہ طوفان سے کراچی کو ویسے تو خطرہ نہیں ہے لیکن شدید بارشوں کی پیشن کوئی کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر کے اندر جو ہے وہ تغیانی کتنی شدید ہے لہنیں کافی حد تک بلند ہو چکی ہیں اور آج یہ طوفان چونکہ آٹھ دن سے بھرہ عرب میں بن رہا تھا اور کراچی میں اب تک جتنے بھی طوفانوں کی اطلاعات آئی ہیں گزشتہ سالوں میں کہ کوئی بھی طوفان جو بنا ہے بھرہ عرب میں کہ وہ کراچی کے سائل سے ٹکرائے گا اتنا لمبا ٹائم کسی طوفان نے نہیں لیا یہ بائپر جو ہے جو آٹھ دن سے مسلسل سندھ کی سائلی پٹی کی طرف سفر کر رہا تھا اور آج یہ طوفان جو ہے سندھ کی سائلی پٹی سے کسی بھی وقت تکرائے گا اور پھر سندھ کی سائلی پٹی سے ہوتا ہوا انڈیا گجرات کی طرف چلا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہاں پر عوام نہیں ہے صرف میڈیا کو آلاو کیا گیا ہے اور سمندر میں تغیانی دیکھیں کتنی شدید ہے لہریں کافی جو ہے وہ بلند ہو چکی ہیں کئی کئی فٹ اونچی ہیں لہریں سمندر جو ہے وہ یہ جو سی بیو کی دیوار ہے اس کو ٹچ کر رہا ہے اس سے پیچھے ہوا کرتا تھا اور آپ اس کے باہر جو پانی دیکھ رہے ہیں اس دیوار کے باہر جو ہے سمندر کا پانی باہر کی طرف آیا ہوا ہے اور یہاں پر کافی زیادہ پانی بھی آپ دیکھ سکت ہے تو بائپر جو ہے آج کسی بھی وقت سن کے سائلی پٹی سے ٹکرائے گا کراچی سے اس طوفان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کراچی میں صرف اس طوفان کی ممکنہ طوفان کی پیش نظر شدید بارشیں ہوں گی اور آپ یہ آسمان دیکھیں آسمان پر سیاہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور صبح کا یہ ٹائم ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی میں شام ہو چکی ہے ہلکے لگی بندہ باندھی شروع ہو چکی ہے اور جو آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ پولیس نے طوفان کے پیش نظر پہلے ہ خالی کروالیے تھے اور اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ سن کی سائلی پٹی کو سن کے شہریوں کو اس طوفان سے اللہ پاک محفوظ رکھے کیونکہ جو سن کی سائلی پٹی ہے اور اس کے آس پاس کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ طوفان کے ٹکرانے کے بعد سیلابی صورتحال پیدا کر لیتے ہیں جس کے بعد وہاں کے جو رہائشی ہوتے ہیں ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں راشن کے حوالے سے اور اپنی معمولات زندگی گزارنے کے حوالے سے تو اللہ پاک خاص رحم کرے آج کی اپ ڈیٹ آپ کو دے دی کہ باری شروع ہو چکی ہے کراچی کے اندر اور یہ لہریں جو ہے وہ کافی حد تک بلند بھی ہو چکی ہیں آج دوبارہ آپ کو بتا دوں سن کی سائلی پٹی سے بائپر جو ہے نامی طوفان جو ہے وہ کسی بھی وقت ٹکرائے گا اور یہ بائپر جو ہے جو نام ہے وہ بنگلہ دیش نے تجویز کیا تھا اور یہ سمندر کی سیچوشن آج آپ کو دکھانے کے لیے آئے کہ یہاں پر سمندر کی جو لہریں وہ کتنی شدید حد تک جو ہے وہ بلند ہو چکی ہیں